ورائج صاحب سویر ورائج صاحب ذرا آپ رہنمائی کیجئے جس جلسہ ہوا ہے سوابی میں جس کے بارے میں یہ تھا کہ وہاں فیصلہ ہوگا کہ آئندہ پی ٹی آئی کیا کرے گی تو فیصلہ تو کوئی نہیں ہوا تو کیا جلسے کیا نشانی دیکھتے ہیں آپ دیکھو جلسے تو پی ٹی آئی کے بلا شبہ کبھی بھی کوئی ناکام تو نہیں ہوا بندے کامیہ زیادہ دباؤ بھی ہے پولیس بھی ہوتی ہے خوف بھی ہوتا ہے تو اس لیے اس کو کسی ایسے پیمانے پر ناپا نہیں جا سکتا کہ فریڈم کے ساتھ جلسہ ہوا ہے تو اس لیے اس کی تعداد کو ناپا جائے وہ تو ہے نہیں ایک تو طرف یہ ہے کہ بھئی عوام تو دیفنیٹلی عمران خان کے ساتھ ہیں دیفنیٹلی طریق انصاف کے ساتھ ہے مجارٹی ہے اور ویلنگ مجارٹی ہے لیکن یہ جو خیال ہے ان کا کہ بھئی ہم انقلاب کے ذریعے یا وائلس کے ذریعے یا دھرنے کے ذریعے حکومت بدل دیں گے میرا خیال ہے اس خیال سے میرا اتفاق بھی نہیں ہے اور یہ فیلحال ممکن بھی نہیں ہے تو یہ یہ دو چیزیں مجھے نظر آتی ہیں ان کی سٹریٹیجی میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹرگلز عام طور پر بڑی لمبی ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ بھٹو کی سٹرگل کتنے سال جاری رہی پھر جا کے کہیں مومنٹم بنا پھر آپ قومی اتحاد کی تحریک دیکھ لیں پھر اس کے بعد ایم آر ڈی دیکھ لیں ٹھیک ہے کہ ایم آر ڈی جو تھی وہ نائنٹین ایٹی تھری میں بنی ٹھیک ہے اور جا کے کہیں الیکشن ملا نائنٹین ایٹی ایٹ میں پہلا جو ملا بھی درمیان میں ایٹی فائی والا وہ غیر جو ماتی تھا یہ ماضی کی چیزوں سے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے مستقبل میں کیا ہوگا یا تو یہ ہے کہ کوئی بہت جوہری تبدیلی آگئی ہو فوج کا کردار کم ہو گیا ہو ٹھیک ہے ججز جو ہیں وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہوں عوام کی انہیں اتنی سپورٹ ہو کہ چینج نہ ہو سکے یا میڈیا تو ہے اس کو عوام کی اتنی سپورٹ ہو کہ میڈیا جو ہے وہ سسٹم کی ہی تہی کر دے اور کوئی میڈیا سے پوچھے نہ تو ایسا نہیں ہے نا ابھی جب جنگ پہ جیو پہ پابندیاں لگیں تو کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوا جب ہمارے لوگ جیلوں میں گئے تو آدھے لوگ جو سیاسی تھے وہ جیل بھیجنے میں شامل تھے اور آدھے لوگ خاموش تھے اسی طرح جب پھر پولیٹیشن جاتے ہیں تو آدھے لوگ انہیں جیل میں لے کے جاتے ہیں اور آدھے لوگ پریشان ہوتے ہیں تو یہ سسٹم چلنا ہے باری باری سب بھگت رہے ہیں بھگتتے رہے ہیں اچھا یہ بات تو آپ کی تھی کہ سویل بھائی صاحب لیکن یہ جو احساس تھا یا یہ بات کہی گئی تھی کہ ہم نو تاریخ کو بالکل اعلان کر دیں گے اور باہر نکلیں گے اور عمران کو انڈے کے باہر ازاد کرا کے رہیں گے یہ جو سارا بیانیاں تھے یہ کیوں کیوں تھا کیا لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تھا یا کچھ جس کے پیچھے کچھ سٹنگ تھی ان کی جو نظر تو نہیں آئی اس وقت ہے جذبہ تو باہرنے کے لیے زندہ رکھنے کے لیے امید دینے کے لیے یہ اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں پہلے بھی لیکن غائر ہے کوئی کس لوگ کے اس طرح تو نہیں ممکن کہ جائیں جتہ بن کے اور جیل سے نکال کے لے آئے ایسا تو ممکن نہیں ہے یہاں سوسائیٹی میں اتنی سکت ہے کہ فوج اور پولیس سے لڑ کے اور جھگڑا کر کے وہ تو پھر انقلاب آ جائے گا نا اگر اس طرح ہوگا تو وہ تو ہوتا نظر نہیں آیا نا نو مئی کو ہوا نا آج ہمیں ہوتا نظر آ رہا ہے تاثر کیا بلے گا لوگوں کو لوگ تو توک کو لگائے بیٹھے تھے کہ کچھ نہ کچھ اعلان ہوگا جب اعلان نہیں ہوگا تو لوگ کیا کچھ خلاب سوچیں گے یہاں مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں گے یہاں وہ تذیہ کریں گے کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے مبالیز کرنے کے لیے ایسے کیا جاتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو لوگوں پر کیا اثر پڑے گا وہ ہر صورت فیلال دیکھیں بھی جب تک دو چیزیں نہیں ہوتی لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں ایک تو پی ٹی آئی ایک الیکشن نہیں جیتی اور پھر اپنی پرفارمنس میں فیل نہیں ہوتی اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں پی در پہ شکستیں اتنی ان کی ان کا حوصلہ توڑ دیتی ہیں کہ وہ سٹرگل کرنا توڑ دیں چھوڑ دیں یہ دو راستے ہیں دنیا میں جو آج تک ہوا ہے کہ یا تو آپ اتنا انہیں مایوس کر دیں کہ وہ باہر نہ نکلیں یا ایک دفعہ ان کو اقتدار دے کہ اور دیکھیں کہ وہ کیا پرفارمنس کرتے ہیں اب دیکھیں کیا ان کی مصیب میں کیا ہے مقدر میں کیا ہے ہم میری ذاتی راہے تو یہ ہے کہ انہیں ان کا حق ہے ایک فیر الیکشن اور اس کے بعد اقتدار لیکن غائر ہے یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ مقدرہ دوسرے ادارے شاید یہ رسک نہ لیں کیونکہ وہ کس خمیتیں ہیں جو ماضی میں ہم نے یہ کر کے دیکھ لیا اس کے نتاج اچھے نہیں نکلے لیکن ہم چونکہ جمہور اور ایک آئیڈیلزم سے حقین رکھتے ہیں تو ہم تو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں ہم کرتے رہتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کوئی قوم کسی غلط رستے پچھل نکلے تو قوم کے اندر کچھ قوتیں ایسی بھی ہونی چاہیے اپینین بیکر جیسے بھی ہونے چاہیے جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنے موریقہ میں جیسے بھی ایک سٹرگل ہوتی رہی ہے اگرچہ ان کی رائے غلط رکھنی اور یہ کچھ بلکہ یہ خیال ہے کہ شاید اس بار ٹرمپ ایک انگرسٹینڈی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے آئے ہیں اور اتنی مخالفت نہیں ان کی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جتنی عام طور پر توقع کی جاتی ہے کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی زیارہ مخالفت انہیں مہنگی پڑ رہی ہے نہیں یہ تو دیکھو اس پرابلم یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں جو ہے سچ تو یہ ہے نا کہ اس وقت بھی جو اس وقت پاکستان کی جو یعنی صرف فیصلہ میک اور بریٹ کا فیصلہ تو کرنا ہے پنجاب میں ٹھیک ہے اور یہیں سب سے زیادہ آبادی ہے یہیں سب سے زیادہ امنے ہوتے ہیں تو پنجاب کی کہ ہاں کبھی وہ یہ انقلابی یا آم سٹرگل یا اس طرح کی جو سوچ ہے وہ کوئی زیادہ فروغ نہیں پاتی ٹھیک ہے اور وہ لوگ ہیں وہ اپنا رسک ووٹ پاکی رکھتے ہیں باہہہہ ووٹ کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے اپنا فرض ادا کر دیں ٹھیک ہے تو وہ اس لیے ان سے یہ زیادہ توقع کرنا کہ وہ کبھی جب عمران دھرنا کرتے تھے تو تب بھی چاندہ زین لوگ ہوتے تھے دو چار زین کو یہ تو نہیں ہوا کبھی لاکھوں لوگ زندے میں چلے گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ تو کوئی بھی ایسی روایت نہیں ہے بس ایک دفعہ لانگ مارچ نواز صریف کا ہوا تھا یا بینظیر گھٹو کا دار سپریل کا جو جلسہ تھا وہی سب سے بڑے مظاہر تھے لیکن دونوں بڑے بورامن تھے اور دونوں کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھریکٹ نہیں تھے تو اس لیے کھونے دیئے گئے جو تھریکٹ ہو اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ ظاہر ہے اس کو نہ ہونے دیتے ہیں اور اگر ہو جائے تو اس کو کامیاب نہیں کرنے دیتے ہیں